اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جی کہ شادی اگر بندہ جاپان میں کرنا چاہے تو اس کو کس قسم کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اپنی ہوم کنٹری سے اس پہ میں نے اصل میں ویڈیو پہلے بنائی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا تو بیک سائیڈ پہ میں نے یوٹیوب سے ہی کوئی کلپ اٹھا کے تو ساتھ میں لگا دیا تھا تو اس کے اوپر کاپی رائٹ آتا ہے تو اس لیے میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی اور سوچا جلیں دوبارہ سے ویڈیو ایک بنا دیتا ہوں مختصر سی تو جی تو اس میں ٹائمز زیادہ نہیں زیادہ کرتے تو اس میں سٹارٹ کرتے ہیں جی کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے شادی کرنے کے لیے یعنی کہ پہلے لڑکی وغیرہ ڈھونڈ لی ہے تو اب شادی کرنی ہے تو اب لڑکی کیسے ڈھونڈیں گے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے بعد شادی کا مرحلہ آ گیا تو اب شادی کرنے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے تو شادی کے لیے سب سے پہلے ڈاکومنٹس چاہیے ہوگا اپنی ہوم کنٹری سے چاہے پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو کوئی بھی کنٹری ہو ڈاکومنٹس تقریباً سیو ہی چاہیے تو پہلا ڈاکومنٹ چاہیے برس ایڈفیر جس کو ہم تاریخ پیدایش کہتے ہیں برس ایڈفیر چاہیے اور اس کے بعد چاہیے طلاق نامہ اگر بندہ شادی شدہ تھا وہاں پر ہوم کنٹری میں تو بیوی مر گئی ہے اس کا چاہیے ڈیس سیڈفیر چاہیے یا اگر طلاق دی ہے تو وہ چاہیے ڈیورس سیڈفیر چاہیے اور اگر کنوارا ہے تو پھر بھی بیان حلفی ایک چاہیے سٹام پیپر کے اوپر لکھنا ہے پورا کہ یہ بندہ کنوارا ہے وہ کون لکھوائے گا وہ ماں باپ میں سے کوئی بھی زندہ ہو وہ لکھوائے گا یا پھر اگر وہ نہ ہو مثال کے طور پر کسی کے وفات پا چکے ہو تو کوئی رشتہ دار بھی کسی انکل وغیرہ سے بھی لکھوائے یعنی کہ وہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ لکھوائے کہ یہ بندہ اس کا یہ نام ہے یہ اس کا شنافکار نمبر ہے والدیہ دی ہے پورا یعنی کہ ان کو معلوم ہوتا ہے جو لکھتے ہیں پچیری میں تو انگلیش میں یہ پورا ڈاکومنٹس لکھ کے تو یہ اگر ابھی شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کسی قسم کا نو اویجیکشن ہے باسی ہے ہو گیا تو یہ تین ڈاکومنٹس میجر چاہیے برس سیڈیفیٹ اگر شادی شدہ ہیں تو طلاق نامہ یا بیوی کا ڈیس سیڈیفیٹ چاہیے اور ایک بیان حلفی یہ تین چار ڈاکومنٹس ہو جائیں گے تو ان سب کو انگلیش میں کروانا ہے انگلیش میں کروانے کے بعد اور ایک پاکستان سے نادرہ کا جو ہے وہ چاہیے اپنا فیملی ریکارڈ جس میں گھر کے سب لوگوں کے نام لکھے ہوں گے ماں باپ بہن بائیوں کے سب کے ہوں گے یہ فادر لے لے گا جا کے یا مدر لے لے گا یا آپ خود بھی جا کے یا مدر لے لے گی آپ خود بھی جا کے بتائیں گے تو آپ کا نہیں چاہیے آپ کی پوری فیملی کا چاہیے یعنی کہ آپ کے بیوی بچوں کا نہیں چاہیے یہ آپ سے آپ کے بہن بائیوں کا ان سب کا یہ پورا ریکارڈ چاہیے ہوگا اچھا یہ آپ لے لیں گے یہ لے کے تو پاکستان سے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروائیں اور اس کو اٹیسٹ کروانا ہے فارنفیر سے اٹیسٹ کروانے کے بعد وہ ڈاکومنٹس یہاں مگوانے ہیں جاپان میں جب یہاں ڈاکومنٹس آ جائیں گے اوریجنل ڈاکومنٹس چاہیے جب یہاں پر آ جائیں گے تو پھر اپنی امبیسی سے ان کو اٹیسٹ کروانا ہے جب امبیسی اپنی اچھی ہے کام اچھا کرتے ہیں صبح آپ دے دیں ان کو یعنی دس گیرہ بجے بھی جائیں گے تو ان کو دے دیں تو ایک گنڈے کے بعد وہیں پر بیٹھیں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جانے کی بھی یہاں سے امبیسی سے آؤٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہیں پر بیٹھیں ایک گنڈے آدھے گنڈے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر کے وہ دے دیں گے یہ ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہو گئے تو اس کے بعد ان کی ٹرانسلیشن کرانی ہے جب وہ ٹرانسلیشن ہو جائے گی تو یہ آپ کے ڈاکومنٹس ریڈی ہو گئے شادی کے لیے اور جو لڑکی ہوگی اگر جاپان میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو اس کے جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اس کے تو ڈاکومنٹس اتنے خاص نہیں ہے وہ تو سٹی ہال میں جائے گی جس کو ہم پاکستان میں سمجھے یونین کونسل بولتے ہیں جاپان میں سیکشو بولتے ہیں سٹی آفیس وہاں پر جائے گی اور ان کو جا کے بولے گی تو وہ اس کا ریکارڈ نکال کے دے دیں گے فیملی ریکارڈ جس کو فیملی ریکارڈ وہ بولے گی تو اس کو وہ نکال کے دے دیں گے اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوگا پورا اس کی فیملی کا یعنی کہ اگر اس نے پہلے شادی کی ہوئی ہے تو وہ بھی لکھا ہوگا اگر طلاق شدہ ہے وہ بھی لکھا ہوگا اگر کماری ہے تو خیر اسی کا نام لکھا ہوگا پورا تو وہ وہاں سے اپنا فیملی کارڈ نکال لے گی کوکسے کی توہن کوکسے کی توہن بولتے ہیں وہ اپنا وہاں سے جا کے نکال لے گی تو بس یہ ہو گیا وہ نکال لے گی وہاں سے لے لے گی اس کو تو اسی ٹائم میں دے دیں گے وہاں پر وہ اٹیسٹ بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جاپان میں ہے تو وہ اٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد وہاں سے سیکشو سے یونین کاؤنسل سے ہی وہ پیپر لے لیں گے شادی والا تو وہاں پر وہ فارم وغیرہ فیر اپ کر کے تو جمع کروا دیں گے بس یہی ڈا وہ تو آپ کے پاس ہیں اس لیے میں اس کے بارے میں بتانے رہا یہ جو اپنی کنٹری سے مگوانے ہیں ڈاکومنٹس ان کے بارے میں بتا رہا ہوں تو یہاں پر وہ جمع کروا دیں گے تو اگر ان کی مرضی ہے پھر وہ انٹرویو آپ کا کرنا ہو تو انٹرویو لیں گے اگر انٹرویو نہیں لینا تو وہ آپ کی شادی ریجسٹر کر دیں گے ساتھ میں جو یہاں پر اپنی ساتھ میں تصویریں وغیرہ کو دو چار دس تصویریں لگا دے گھومنے پھرنے کی ہوتل وغیرہ میں ادھر ادھر ج جانے کی بھئی ہم یہاں پر اس طرح سے ملے ہیں اور شادی کی ہے تو وہاں پر وہ پیپر جمع کروا دیں تو وہ آپ کی شادی درج ہو جائے گی تو ہفتہ داس دن کے بعد وہ لڑکی کو فون کریں گے کہ آ کے تم اپنا وہ سیڈیفکیٹ جو ہے کوکسے کی توہنی بولیں گے پھر بھی اس کو کہ اپنا فیملی ریکارد جو ہے نکان اما وہ آ کر لے جاؤ تو اس کے اوپر اب جس سے وہ شادی ہوئی ہے اس بندے کا نام اس کی کنٹری کا نام اور ڈیٹا برت وغیرہ لکھی ہوگی ساتھ میں یعنی کہ ب بس نکات درج ہو گیا شادی درج ہو گئی کانونی دور پہ وہ درج ہو گئی تو اس کے بعد پھر اگر کسی نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو یہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنا دوں گا مختصر سی جو کہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو زیادہ دوست بولتے ہیں یہ ویڈیو مختصر سی بنایا کریں تو ان میں ڈیٹیل ہوتی ہے تو پھر ڈیٹیل سے بھی بتائیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہوگا ویڈیو بنانے کا تو چلیں وہ میں نیکس ویڈیو میں انشاءال بتا دوں گا تو اس طرح سے شادی درج ہو جاتی ہے لیکن اس میں میں ایک چیز بس بتا دوں کہ کوئی بھی ڈاکومنٹس دو نمبر مت مگوائیے گا یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا کبھی بھی کوئی ڈاکومنٹ ڈوپلیکیٹ دو نمبر ڈاکومنٹس نہ مگوائیں یہاں جاپان میں مشکل ہو جائے گی یہ ایک چیز خاص ہے یہ طلاق نامہ جو ہے اکثر لوگ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہو یہ میں ایک علیدہ سے مسئلہ آپ کو مسئلے کی بات بتانے لگا ہوں جیسا کہ علماء اکرام اہل سنت علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ طلاق نامہ جو ہوتا ہے بندے کی شادی ہو اور وہاں سے طلاق نامہ مگوائے تو طلاق ہو جاتی ہے اب کتنی ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کیا سلسلہ ہے یہ علماء اکرام سے پوچھ لیں آپ تو آپ کو معلومات مل جائے گی تو اس لیے اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اس سے پہلے کرنے سے پہلے کوئی معاملہ علماء اکرام سے پوچھنا چاہیے میں آسٹریہ میں دو سا رہا ہوں وہاں کی میں آپ کو مثال دیتے تھا ہوں کہ میرے ساتھ گجرہ والا کا لڑکا تھا تو اس کا بہنوی تھا وہاں پر اس نے شادی کی تھی اور پیپر بنائی تھی تو ایسے ہی اس سے بات ہوئی کہ تمہارے بہنوی کا کیا کیا سلسلہ ہے یعنی کہ پیپر بنیں اور اس نے بڑا فہر سے خوشی کے ساتھ بتا رہا تھا کہ میرے بہنوی نے یہاں پر شادی کی تھی پیپر بنائیں ابھی تو دس پندرہ سال ہو گئے ہیں ابھی تو اس کو چھوڑ بھی دیا ہے پرمنٹ ہو گئے ہیں تو شادی کی تو میں نے اس کو پوچھا کہ شادی کیسے کی یعنی کیا مجھے مع جی شادی کی تھی تو پاکستان میں بھی شادی تھی اس وقت بھی تو میں نے خود اپنے بہنوئی کے لیے طلاق نامہ وہاں سے دو نمبر بنوا کے تو بیجا تھا اب اس نے تو بڑے فہر سے بتایا لیکن کسی علم اکرام سے جا کے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ یہ اس طرح سے کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے کہ مزاق میں بھی کوئی اگر اپنے آپ کو کافر بولے تو اس کا وہی دین گنا جائے گا وہی حکم اس کے اوپر لگ جائے گا اور اگر طلاق بھی مزاق میں کو بولے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گ تو یہ تو پھر بھی ڈاکومنٹس لے کے آگے دکھانے ہیں دینے ہیں جی میں نے طلاق دی ہوئی ہے تو یہ بھی مسئلہ بن جائے گا اس کے لیے پوچھ لیں پہلے کسی سے کیا سلسلہ ہو سکتا ہے تو ہیر یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک علیدہ مسئلہ والی بات تھی یہ آپ کسی علماء اکرام سے پوچھ لیں تو بس یہ ڈاکومنٹس چاہیے اس کے لیے تو انشاءاللہ شادی درج ہو جائے گی اس کے بعد ویزے والا جو پروسس ہے کیا ڈاکومنٹ ویزے کے لیے چاہیے ہوں گے تو وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا تو یہ ویڈیو پر یہیں تھکتی ہے اگر کسی دوست نے کوئی انفرمیشن لینی ہو جتنا مجھے معلوم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ فیس بوک پر میرا میں نے پیج بھی بنایا ہے اس لیے پیج کا بھی نام سی ایم ہے وائس آپ جاپان سرچ کریں گے تو آپ کو میرا فیس بوک کا پیج ملے گا اور اس کے اوپر میں نے اپنا ویٹس اپ کا نمبر بھی ایڈ کیا ہے جو پاکستان کا نمبر ایڈ کیا ہے تو آپ مجھے وہاں پر میسج کر دیں اور کال اس پر مت کیجئے گا کیونکہ میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو کال میں اٹھاؤں گا نہیں تو آپ کو میسج کر دیں بھلے وائس میسج کر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائز رور کر دوں گا تو یہ ویڈیو پر یہیں تک تھی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ باد